علی امین گنڈاپور کے خلاف اب عائشہ گلالائی کو ایک بار پھر لانچ کر دیا گیا ہے لیکن سوال تو یہ پوچھنا چاہیے کہ عائشہ گلالائی کو جب عمران خان کے خلاف لاکر بٹھایا گیا ٹی وی چینلز پر پریس کانفرنس انٹریوز اور پتہ نہیں کیا کچھ کروایا گیا اس کے کیا فائدہ ہوا تھا جو اب کوئی فائدہ ہو جائے گا عائشہ گلالائی احتجاج کرنے والی پولیس کے خلاف کیوں بول رہی ہیں اور پاکستان میں اب یہودی لاوی کے ایجنٹ کے طور پر عمران خان کے بعد علی امین گنڈاپور کو بھی نامزد کر دیا گیا ہے جبکہ یاد رہے یہاں کے سیاستدان عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے اور بیرون ممالک اسرائیلی اور برطانوی اخباروں میں عمران خان کو غستاخ رسول اور غستاخ اسلام سے نفرت کرنے والا لکھا جاتا رہا عائشہ گلالائی نے پریس کانفرنس کی تو اس پر عادل راجہ بھی بولے عادل راجہ نے کہا کہ اب یہ مقدرہ کی ایک آخری امید ہے عائشہ گلالائی کی فوج کے حق میں پریس کانفرنس سامنے آئی ہے عائشہ گلالائی کے حوالہ دیتے ہوئے عادل راجہ نے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ میں فوج کے خلاف دھرنے دیے جارہے ہیں پولیس کے دھرنوں کو اچھالا جا رہا ہے اب ان دھرنوں کو کانفرنس کرنے کے لیے اور خیبر پختونخواہ کے حالات کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے عائشہ گلالائی کو میدان ملایا جا ہے عائشہ گلالائی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں یہودی لووی کام کر رہی ہے جس کے سرگنا کے طور پر علی امین گنڈاپور کا نام لیا اور ان کی پہچان ان کی شہد کی بوتل ہے عائشہ گلالائی نے کہا کہ یہ لمبی لمبی ظلفیں بڑھا کر ہی سمجھتے ہیں کہ یہ کسی پر بھی حملہور ہو جائیں گے یاد رہے کہ لکی مروک اور بنو کے اسلاح میں پولیس افسران احتجاج کرنے بیٹھے ہیں اور اب سینئر پولیس آفیسر جن کا ڈی ایس پی رینک ہے وہ بھی اس احتجاج میں نہ صرف شریک ہونے لگے ہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے کہ اگر ہمارے افسران کے مطالبات کو فوری اڈریس نہ کیا گیا تو یہ دھرنا طویل ہوتا رہ گا جبکہ دھرنا ہے کس بات پہ مطالبہ کیا ہے مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ازلا سے دیگر سیکیورٹی فورسز جن میں فوج بھی شامل ہے یہ یہاں سے نکل جائے اور اس کے بعد ہمیں تین ماہ کا ٹائم دیا جائے ہم یہاں پر امن قائم کر کے دکھائیں گے ان پولیس افسران کی جانب سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک سٹرٹیجی ہم ترتیب دیتے ہیں اور اس کے اوپر ایکزیکیوشن دیگر ادارے کر دیتے ہیں جس سے بیک فائر کرتا ہے ہمارے لوگ بھی مرتے ہیں اور ہم پر پریشر بھی زیادہ آتا ہے